ادھر جنگ میں ایدل ازہ کے روز دسٹرک ہیڈکورٹر اسپتال میں ایڈیو ہیلتھ ایم ایس سمیت سینئر عملہ مریضوں کے علاج مولجر کے لئے موجود ہے اور وقفے وقفے سے اسپتال کے وارڈز میں دورے بھی کیا جا رہے ہیں مباشر حیثن اکوی ڈی ایش کے اسپتال میں موجود ہیں ان سے جان دیں جی مباشر بتائے گا اسپتال کے کون کون سے وارڈز کھلے ہیں اور مریضوں کے لئے کیا اقدامات کیے گئے ہیں محکمہ صحت جنگ کی جانب سے آجید بالکل ایدل ازہ کے موقع پر ڈسٹرک ہیڈکورٹر اسپتال جنگ میں جو تمام عملہ ہے وہ ڈوڈی پر موجود ہے جو متعلقہ عملہ جتنا بھی ہیں تمام افراد کی چھوٹیاں منصور کر دی گئی تھی اسی خطرے کے پیش نظر ہے کہ اید کے روز کسی بھی حاصل کے نظر میں یہاں پر زخمی ہونے والے افراد کو تمام طرح طبیعی سہولیات افرام کی جائیں ایڈیو ہیلت ڈاکٹر زفر عباس خان بلوچ اور میڈیکل سبیٹیننٹ ڈاکٹر حبیب بوٹر جو ہیں وہ آج صبح سہی اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں جہاں پر وہ وقفے وقفے سے اتمام وارڈز کا داراو کر رہے ہیں اور تمام طرح انظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں ایڈیو ہیلت ڈاکٹر زفر عباس خان بلوچہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صرف بتائیے گا آج عید کے موقع پر کیا خاص انظامات کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر حبیب بوٹر صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ منت کر رہے ہیں جب سے آئے ہیں تو آج ہم نے عید کے روز بلکہ عید کے بعد والے جو دو دن ہیں ان کے لئے خصوصی انتظامات کی ہیں جس میں ایکسٹر ڈاکٹرز کی اور خاص طور پر سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنایا ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آرٹھوپیڈک سرجن اور ہمارے سینئر ڈاکٹرز وہ وارڈز میں موجود ہیں اور لوگوں کو اپنا سرویس فرام کر رہے ہیں دوائیاں ہم نے ایون اوپی ڈی مریضوں کے لئے بھی ہم نے ایرنج کر لی ہیں چونکہ آج سارے شہر کے کلینکس بند ہیں اور ہمارے پاس نہ صرف ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر میں مریض آ رہے ہیں بلکہ اوپی ڈی کے مریض بھی آ رہے ہیں جن کو ٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کی انویسٹیگیشنز کے لئے لیب بھی کھولی ہے اور ان کے لئے دوائیاں بھی موجود ہیں سارا آپ بتائیے گا کتنے ڈاکٹر موجود ہیں تمام سینئر ڈاکٹر موجود ہیں ہاں پہ اور ڈیلیسٹیز یونٹ جو آج تک کبھی ایرنج کے موقع پر نہیں کھلا تھا وہ آج کھلا ہے اس کے بارے میں چل گئیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ڈیلیسٹیز یونٹ ہے وزیرالہ پنجاب محترم شباز شریف صاحب کی خصوصی عدائت پہ ایرنج کی دنوں پہ ہم کھلا رکھتے ہیں اور یہاں پہ جس طرح روٹین میں جو ڈیلیسٹیز ہوتا ہے ان کا روٹین میں ڈیلیسٹیز ہوتا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا باقی سینئر ڈاکٹرز ہمارے کارڈالجس موجود ہیں فزیشن ہمارے پاس موجود ہیں آرثوپیڈک سرجن موجود ہیں جنرل سرجن موجود ہیں ہیڈیو صاحب کی شفقت ہے کہ اس صبح آٹھ بجے سے آکے میرے ساتھ بھی یہ سارا کر رہے ہیں مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں ہم نے ان کی حضائیت پر ہم نے اوپڈر کی بیڈیشن بھی ساری اویلیبل ایوریسٹی میں کار دی میکبہ صحت کے سینئر افسران کا اسپطال میں ڈوٹی پر صبح سے موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ عوام تبیع جو بیاجی سولیہ سے محروم ہو پائیں یہاں پر ایک اچھی تبدیلی دیکھنے میں یہ بھی آئی ہے کہ تمام طرح سینئر ڈاکٹر ہیں وہ صبح سے ڈوٹی پر موجود ہیں جبکہ ڈائلیسٹیز یونٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر اکام کر رہا ہے ایک کے تمام دن تین دنوں میں جو ایسے افراد جو ڈائلیسٹیز کی یہاں پر آتے تھے ان کو اب یہ یونٹ جو ہے یہ کھولا ملے گا جس سے ان کی مشکلات میں بھی کافی کمی واقعہ ہوگی جی